حضرت اللہ مولانا جعبید رضا صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ العزیز حضرت اللہ مولانا محمد جعفر عشم صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ ودگر برادران اسلام افت ماب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمختقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وضریاتہ و اہل بیتہ وابنه الغلث العظم الجلان و معین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی جل امین المختار کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے مذہبہ لسنت والجماعت یعنی کہ مسئلہ کے علا حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور صرف نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں جی لگا کر درد پاک کی نظریں پیش فرمالیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وعلیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ورالی نبی پر ایک بار اور محبت سے جلگا کر درد پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وعلیٰ علیہ وآلہ وسلم حصول برکت کے لئے پورا مجمع بڑی محبت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وعلیٰ علیہ و صحابہ و بارک و سلم صلاة و مسلام علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیرانے پیر روشن زمیر سیدنا الشیخ خبت القادر جیلانی المعروف بھی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہِ عنایت سے ایک برسی کے موقع پر برائے ایسالِ ثواب کے اس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائیں اور جن کے ایسالِ ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے اللہ رب العزت ان کی حتمی مغفرت فرمائیں اللہ انہیں قبر حشب السرات قیامت کی والناکیوں سے محفوظ فرمائیں اور ہر موڑ پر انہیں قدم قدم پر سیدہِ کائنات ماخاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت و ملاقات قصیب فرمائیں میں اپنے گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اللہ حضرت فادل برلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ان اشار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں امام اہل سنت فادل برلوی رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا یہ بہت بڑی فریاد ہے حضور کی بارگاہ میں عریضہ ہے اور میں اگر حالات کے تناظر میں یہ کہہ دوں تو بجا ہوگا اس وقت ہم سب کے دل بیمار ہیں اور اس بیماری نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ آج دنیا کی کوئی تقریر ہماری زندگی پر اثر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب میں کچھ نہیں ہے یا مولانا صاحب میں کچھ نہیں ہے اس لئے کہ ایک ہاتھ سے تو تعلیم پڑتی نہیں دو ہاتھ چاہیے تو اگر زبان میں اثر نہیں ہے تو دل میں بھی تو اثر ہونا چاہیے نا اس لئے کہ دنیا میں ایک چھوٹا سا نیوز سن کر پوری دنیا میں حلچل مر سکتی ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام سن کر دلوں میں تبدیلی نہیں آسکتی آسکتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر اس ہی بیماریاں ہیں جس سے ہم اور آپ گناہ کی بیماری کہتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی تقریر آج مسلمانوں پر اثر کارک نہیں ہو رہی ہے اور آپ کہیں گے کہ مولانا تو مسلمان کر کیا رہے ہیں کر یہی رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو اس وقت جس نظر سے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے پوری کائنات میں اس وقت نفرت 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 اور صرف نفرت پھیلائی جا رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہے کہ آج مسلمانوں کے دل جو ہے وہ بمثل مردہ ہو چکے ہیں اور اس کو پھر نئی زندگی چاہیے تو صرف ایک در ہے جسے در مصطفیٰ کہتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے فرتے مردے جلا دیئے ہیں تم نے تو چلتے فرتے مردے جلا دیئے ہیں اور ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو آج بڑی بڑی پریشانیاں کمہ مسلم کے اوپر ہے لیکن اگر وہ حضور کا سچا شہدائی ہو تو یہ پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے کہ سب سے بڑی پریشانی کا جو ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا ہے وہ موت ہے خبر ہے قیامت کا دین ہے پل سرات پار کر کے جانا ہے اور قیامت کے دین یہ سورج اس وقت آپ دیکھ لیں میں بھی چھائے میں بیٹے ہوا ہوں دوپ ادھر ہے آپ بھی سائے میں بیٹے ہوئے ہیں آپ بھی سائے میں بیٹے ہوئے ہیں بیچ میں دوپ ہے یعنی اس دوپ میں ہم دنیا میں سورج اتنا دور ہونے کے باوجود بھی پانچ سیکنڈ بیٹنے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں قیامت کے دین یہی سورج سیدھا ہو کر صرف سوان نیزے پر ایسے اوپر آ جائے گا اور یہ زمین جو ہے وہ تانبے میں تبدیل کر دی جائے گی اور اس وقت آدمی پسینے میں اتنا شرابور ہوگا کہ سب اپنے اپنے عامال کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور یہ زبان ہماری یہاں تو ابھی رمضان شریف گزرا ہے چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو آدمی کو مطلب ہور سوک جاتے ہیں گلہ سوک جاتا ہے زبان مطلب پاپڑ کی طرح لٹک جاتی ہے قیامت کے دین یہ زبان اتنی پیاسی ہو جائے گی کہ یہ یہاں سے نکل کر یہ ناف تک آ جائے گی یعنی ایسی بڑی پریشانیاں ہمیں اور آپ کو لائک ہیں یہ دنیا صرف آماجگاہ امتحان کی اس میں تھوڑے سے امتحان ہوں گے سب سے بڑا امتحان کا دین یہ قیامت کا دین ہے اگر اس دن کوئی پاس ہو گیا نا تو سمجھو وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہے اور اگر اس دن ناپاس کر دیے گئے تو پھر کوئی پاس کرانے کے لیے نہیں آئے گا یہ قریب میں ایک چھوٹی سی اسکول ہے ہمارے یہاں آئے اسکول اگر بچہ ناپاس بھی ہو جائیں دو تین پریڈ میں تو پھر اس کو ایگزام دلائے جاتا ہے یعنی پھر پاس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے بلا تشبیہ اور تمثیل کے ریزرڈ اگر گلت بھی آئے تو پھر واپس اسکول والے بلا لیتے ہیں اگر موت آ گئی تو پھر ایک لمحے کے لیے واپس ہی نہیں ہے اس کو یاد رکھ لیں آپ یہ امتحان اصل امتحان ہے لیکن اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں یوں کہیں کہ ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب گم بھلا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب گم بھلا دیئے ہیں اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے ہیں اور آگے ارد کرتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریہ بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اس دور میں سب سے زیادہ اگر بندوں کو مانگنا چاہیے تو ایک اللہ کی ذات ہے اسے مانگے دوسری ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جس سے بھی آپ مانگو گے مثال کی طرف پر آپ میں سے کوئی بندہ اگر کھڑا ہو کر مجھ سے ہی کہتے کہ مولانا برکاتی تمہیں تو گنا پروگرام کرو دس سجار روپے نہیں ضرور جاپو نہیں تو بیجہ دیو سے مضم نے سلام کرو بند کر دے گا ہوتا ہے نا ایسا سسٹم ہے اور کسی کا بندے کے پاس مانگو نہ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے آپ کسی بھائی کو بھی ٹرائے کر لیں اپنے سگے بھائی سے ٹرائے کر لیں اپنے سگے ماں باپ سے ٹرائے کر لیں کوئی رشتے دار سے ٹرائے کر لیں کسی سے بھی ٹرائے کر لیں دس ہزار پانچ ہزار کھلی مانگو نہ تو وہ دوسری مرتبہ سوچ لے گا گانے ملا ہی نہیں حالانکہ آپ کی نیت ہے کہ آپ واپس دے دیں گے لیکن ایک کرزہ دینے کے لیے اس دور میں بندہ سگا بیٹا بھی باپ کو دیار نہیں ہے سگا باپ بیٹے کو دینے کے لیے تھے یہ دور ہے لیکن یہ دونوں ذاتیں منفرید ہیں پوری کائنات میں ایک خدا کی ذات ایک رسول اللہ کی ذات اگر اس سے کوئی مانگے تو وہ منع نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کسی کے پاس بھی اگر آپ کو مانگنا ہو آپ نے فون کیا کہ بھائی تھوڑی سی ضرورت ہے اور تمہارا خاص کام ہے وہ سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ دے کہ بھائی گیارہ بجے نہیں رات میں بارہ بجے یا گیارہ بجے ملنا میں آ جاؤں گا تو دے دوں گا یعنی وہ اپنی گیرہ آذری وہ دکھائے گا لیکن یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں کہ رات اور دین آپ جب چاہو کھالی ہاتھ اٹھا لو وہاں سے لبے کی صدا دیئے یعنی یہ رب کی قدرت ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی یعنی دعا کی اور جب دعا کی نا تو صالحین کا مطلب یہ تصدق دیا متوقلین کا دیا اور یقین کرنے والوں کا دیا رکو کرنے یعنی مختلف عبادت گزاروں کے مطلب نام لیے تو ایک ایک بار صدا آ دی تھی لبے 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 لیکن جب یہ کہا نا کہ مولا یہ گنہگاروں کے لیے بھی یہ انتظام کر دے تو تین مرتبہ صدا آئی لبے 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 تو انسکیہ مولا میں نے سب بڑے بڑے ریاضت داروں کے نام لیے تو انہیں ایک بار لبے کہا تیرے گنہگار بندے کی بات کی تو انہیں تین بار لبے کہا کہا موسیٰ انہیں عبادت گزاروں کو کہیں اپنی عبادتوں پر بھی ناز ہوتا ہے میرے گنہگار کے پاس کوئی دروازہ نہیں صرف میری رحمت کا دروازہ ہوتا ہے یعنی اسے کسی پر غرور نہیں ہوتا کیونکہ ہے ہی گنہگار ان لوگوں کو بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس عبادت ہے یعنی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور یہ کبھی گرور بھی پیدا کر دیتا ہے لیکن میرے گنہگار بندوں کے پاس صرف میری رحمت کا دروازہ ہے اور اسے یقین ہے کہ میں بہت بڑا رحیم ہوں اور اللہ نے وہ خود رحیم ہے اپنے محبوب کو بھی رحیم پیدا فرمایا یعنی کائنات میں کہیں بھی دروازہ بند ہو سکتا ہے یہ دو دروازے ایسے ہیں جہاں پہ بھی بند نہیں ہوتے اور مانگنے سے وہ سیوا دیتے ہیں مثال کے دور پر ہماری یہ دونوں آنکھیں ہیں ہم نے اور آپ نے مانگی تھی مانگے پیٹ میں نہیں چار مہینے مانگے پیٹ میں کیا گزرے اللہ نے آنکھیں بنا دی کان بنا دی ہے زبان بنا دی جسم کے آزا بنا دی بالکل انسان تیار ہے بین مانگے اللہ نے یہ ساری چیزیں دے دی آج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہونا کہ مجھے یہ دوسری آنکھ چاہیے قیمت کیا لگے گی تو کھالی وہ آنکھ نکالنے اور ڈالنے کے لیے لاکھوں روپیا پہلے تو لے لے گا آنکھ کی قیمت تو دوسری بات ہے یہ گلے میں ایک ہٹی آتی ہے یہ سور پیٹی جس کو کہتے ہیں جس میں سے یہ آواز نکلتی ہے یہ سور پیٹی اگر کسی کو چاہیے تو کروڑوں کی تعداد میں ملتی ہے یہ یہ بال جس کو ہم کہتے ہیں یہ بال بظاہر ہمارے اور آپ کے مزاج کے مطابق یہ بال کیا ہے آج ہم کے باس کٹو وہ کھڑے میں پھیک دے گا گٹروں میں پھیک دیتا ہے اس بالوں کا ویپار اس دنیا میں مچھی کے ویپار کے برابر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کیونکہ ہمیں مطلب اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے اس لیے ہم انجان ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں وہ ساری کمتی چیزیں جس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا یعنی دوسرا نہیں بن سکتا نقل بن سکتی ہے اصل نہیں بن سکتی کائنات میں یہ رونگتہ اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو اس کا دوسرا نہیں کوئی لگا سکتا یعنی ایسا اوبہو کوئی نہیں لگا سکتا چمڑیوں پر دوسروں کے بال لگا کر خلی چمڑی لگائی جا سکتی ہے اصل نہیں ہو سکتی میں کہتا ہوں جو قدرت کا لگایا ہوا رونگتہ اتنا قیمتی ہے تو مجھے بتاؤ اور نعمتیں کتنی قیمتی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی ہم سے کوئی قیمت نہیں مانگی کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے تو مجھے یہ واپس کر دو اور اس کا عجر یہ دو کچھ نہیں وہ بینیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں اور دوسری بات مانگو تو منع نہیں کرتا اور دوسرا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر نہیں مانگو نہ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے یعنی جیسے کسی کے پاس مانگنے سے بندے کے پاس مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی اللہ کے پاس نہ مانگے نہ تو ناراض ہو جاتا ہے اور اسی طرح رسول اللہ کی شان ہے مانگے تو کسی کو منع نہیں کرتے اور دیتے اتنا ہے کہ دنیا کا بھی گنی کر دیتے ہیں آخرت کا بھی گنی کر دیتے ہیں اور مانگنے کا صلیقہ کیا چاہیے تو قرآن نے ہمیں ایک فیصلہ دیا ہے رب کی بارگاہ میں جب بھی مانگو تو قرآن کہتا ہے رب بغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما دے یعنی رب سے مانگنے کا قرآن یہ طریقہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ تر یہ مانگو اللہ معاف کر دے بخش دے بس اور جس کو بخشش مل گئی نہ تو سمجھ لو وہ کامیاب ہے جنت میں جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے جب سارے گناہ بخشے جائیں گے تب ہی بندہ جنت جا سکتا ہے جنت یہ کسی مگیچے کا نام نہیں ہے کسی اسکول کا نام نہیں ہے کسی کولیج اور یونیورسٹی کا نام نہیں ہے جنت اس پاک گھر کا نام ہے کہ بندے کے جسم سے جب تک سارے گناہ مٹ نہیں جاتے اس کے دفتر سے تب تک بندہ جنت نہیں جا سکتا اب سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں مانگو نہ تو اس سے مغفرت اور بخشش مانگو پہلا تو یہ فرمایا کہ یہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے ایک کام یہ کریں اور دوسری چیز یہ مانگے قرآن کہتا ہے اللہ میرے ماباپ کو بخش دے آج بندے کی کیفیتیں چوکر اور جوان دے گئے ہیں تو ماباپ نے ماب کروا ماتے دیار نہ دی آج اب دیکھ لیں دنیا مطلب ندالہ دستور ہے اللہ بہتر جانے یہ مسلمانوں کو کس نے سبق پڑھا دیا کہ ماباپ سے بھی دشمنی کی جا سکتی ہے اچ کا حوال یہ ہے میں کہتا ہوں ماباپ سے کوئی دشمنی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ ماباپ ہی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے یہ سببیں دونوں لیکن بندہ اتنا غرور کہ پتلا بند کر زندگی گزارا ہے کہ سگے ماباپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنی مخفرت مانگ اور دوسرے نمبر پر اپنے ماباپ کی بخشش کے لیے دعا کر یعنی مانگنے کا صلیقہ یہی ہے اور تیسرے نمبر پر قرآن کہتا ہے ولی المؤمنین اور تمام مومنوں کے لیے مانگ کہ اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے اور کس دن معاف کر دے تو فرمایا یوم یقوم الحساب جس دن اللہ تو حساب لینے مانا ہے اللہ نے ہمیں یہ تین آپشن دیئے مانگو تو سب سے پہلے اپنی مخفرت مانگو اپنے ماباپ کی مخفرت مانگو پھر تمام مومنوں کے لیے مانگو اور یوم یقوم الحساب کہہ کر یہ پتا دیا دنیا کم مانگو آخرت زیادہ مانگو آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ پوری دنیا نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھیر رکھا ہے چاہے وہ پیر صاحب ہو امام صاحب ہو معزن صاحب ہو متولی صاحب ہو پرموک صاحب ہو دنیا کے کسی کہتے گیرے کا آدمی دیکھ لو سب سے زیادہ اس کی توجہ دنیا پر ہے آخرت پر کم ہو گئی آخر اس کی وجہ کیا ہوئی اس لئے کہ رسول اللہ نے ساڑھی چودہ سو سال پہلے اس کی نشان دہی کی تھی کہ میری امت دو وجہ سے ہلاک کر دی جائے گی یعنی برباد ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آخر ان کی بربادی کی وجہ کیا ہوگی تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ موت کو بھول جائیں گے موت بھولا دی جائے گی کہا حضور دوسری وجہ کہا موت کے بھولنے کی وجہ سے وہ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے اور آج پوری دنیا دیکھیں ہم اور آپ سب مل کر دنیا میں مشغول ہو گئے کوشش کیجئے جیسے یہ زیارت ہوتی ہے چہلوم ہوتا ہے برسی ہوتی ہے اس میں یہ تقریر کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے اس کی قبر کا منظر یاد دلائے جائے میدان محشر کے حساب و کتاب یاد دلائے دیے جائیں تو اس حوالے سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی اس میں سے میں دوسرے نمبر کی بات یعنی ولی والی دیگہ کے حوالے سے کہ ماباپ کی بخشش مانگے اور سب سے زیادہ اپنے ماباپ کے جیتے جے بھی ان کی فرما برداری کریں یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں دوسرے نمبر پر ان کی فرما برداری کریں جائز ہو تو ہر صورت میں ماباپ کے حکم کو بجالانے کی کوشش کریں جیسے ایک بندہ نوکری کرتا ہے کسی سیٹ کے یہاں تو جیسے سیٹ کی ہر بات ماننے کیلئے تیار ہوتا ہے اس سے ہر بیٹے پر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے ماباپ کی حکم کی فرما برداری کریں وہ اگر جائز حکم دے رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا فرما بردار بنیں اور اگر نہ فرمانے کی اس کی بڑی سزا ہے بائی چاہز کسی کے ماباپ دنیا سے چلے جائیں یعنی انتقال ہو جائیں تو اب کریں کیا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ ماباپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ اپنے ماباپ کی نماز جنازہ پڑیں پہلا حق یہ ہے دوسرا حق یہ ہے کہ اسی جنازے پر کھڑے رہ کر وہ اپنے ماباپ کی بخشش کی دعا کریں دو کام تیسرا یہ ہے اگر ماباپ حج کی تمنا رکھتے تھے اور وہ نہیں کر پائے تو جیتے جی اپنے ماباپ کے نام پر حج بدل کر کے ان کو سواب پہنچائے یعنی ان کے نام کا حج کرنے کا بھی حکم ہے چوتھے نمبر پر اشارت فرمایا زندگی میں بچہ جب تک جیتا رہے یعنی زندہ رہے وہ اپنے ماباپ کو حصال سواب کرتا رہے اور چھتھے نمبر پر اشارت فرمایا ماباپ اگر ماں گزر جائیں تو ان کی سہلیوں سے باپ گزر جائیں تو ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں ان کے اچھے سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا سواب بھی ماباپ کو عطا فرماتا ہے اور ساتھ میں نمبر پر اشارت فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزاریں اس لیے کہ ماباپ کے مرنے کے بعد ہر روز یا ایک روایت کے مطابق ہر سوموار اور جمعرہ کو ماباپ کے سامنے بیٹوں کے گناہ اور نیکیاں پیش کی جاتی ہے آپ سمجھیں میری بات جیسے ابھی میں حیات ہوں اگر میرا کوئی بیٹا ہو اور مجھے آ کر کوئی کہہ دے کہ برکاتی صاحب آپ کے بیٹے نے فلاں غلط کام کیا اب مجھے بتاؤ مجھ پر کیا گزرے گی ایک تو مولانا لائنک آدمی یعنی سب کو اچھی سلا دینے والا اور اس کا ہی بیٹا اگر غلطی کر لے تو مجھے آپ بتائیے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوگی ایک تو بے عزتی یعنی لوگوں کے سامنے بدنامی اور دوسرے نمبر پر مجھے جو شرم آئے گی جو حیاء آئے گی کہ میرے بیٹے نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہوگا میں کہتا ہوں جیتے جی جب برکاتی کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی مجھے بتاؤ مرنے کے بعد بندہ اللہ کے قربوں میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر فرشتہ جب دکھاتا ہوگا کہ تیرے بیٹے نے یہ کام کیا تو مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس کے کتنی شرمیں دگی ہوگا آپ احساس کر سکتے اس کو اس لئے ہر ماں باپ کے گزرنے کے بعد بیٹوں کو یہ چاہیے وہ اچھے بن کر زندگی گزاریں نیکیوں والی اس لئے کہ جب گناہ پہنچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اور نیکیاں پہنچتے ہیں نہ تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں یعنی وہاں بھی خوشی کا سبب آپ بن سکتے ہیں اور آٹھویں نمبر پر یہ اللہ اگر توفیق دے تو ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں پر جایا کرے خالی بندر میں شابان جانا ضروری نہیں ہے اگر اللہ توفیق دے اور قریب میں اگر قبرستان ہے تو روز اثر کے نماز کے بعد پہنچو اس لئے کہ ماں باپ کی قبروں پر وہ کام جو زندگی میں کسی سے نہیں بنتے وہ ماں باپ کی قبروں پر جانے سے بن جاتے ہیں آپ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ تو اللہ کے ولی تو نہیں تھے اس کے لئے ولی ہونا شرط نہیں وہ تیرے لئے ولی سے بھی بہتر ہے یعنی ایک ماں باپ کی دعا چاہے وہ زندہ ہو چاہے دنیا سے چلا جائے ایک بیٹے کے لئے ماں باپ کی دعا ایک پیغمبر کی دعا کے برابر ہوتی ہے اور ماں باپ کو کس کو آجت نہیں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے ہیں وہ کوہ تور پر جاتے تھے بلا روک ٹوک جاتے تھے بلا روک ٹوک کا مطلب سمجھے نا مچال کے طرف پر یا کا کوئی ایم ایل اے ہو اسے ملنا اتنا آسان نہیں ہے کسی سے پونٹیک کرنا پڑتا ہے نا کہ بھئی سو بھائی توقل سے ملو آج ایک پال سے ملو فلاں سے ملو فلاں سے ملو تب جا کے پونٹیک ہوتا ہوں اور اس کے بعد جناب ملتے ہیں یہ ہوتا نا بھنجا بھائی سے ملنا ہوں کانو بھائی سے ملنا ہوں تو آدمی مطلب یہ ٹرائے کرتا ہے ڈائریکٹ تو کوئی جانے نہیں دے گا اب یہ پونٹیک کے بعد جانا پڑتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ دنیا کے ایک چھوٹی سی کرسی کا یہ حال ہے پانچ سال کے لیے اگر کسی کو پرسی مل جائے تو اتنا ملنا آسان نہیں مجھے بتاؤ اللہ سے ملنا اتنا آسان ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے قرب خداوندی اللہ سب کو دیتا بھی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف آسندہ کہ وہ جب چاہتے تھے کوہے تور جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں مالدار بھی ہے یا گریب بھی ہم سب ہیں کھڑو بھائی دی کوئی دیواز دائی نہیں رفیق باب اسے روز بات ہو سکتے آپ کی نہیں پیرو باب اسے روز بات کر سکتے نہیں یعنی دنیا پہ کوئی مالدار آدمی اسے روز بندہ بات نہیں کر سکتا یعنی اس کی ایک کیٹنگی نہیں ہے یعنی اس کا ایک وی آئی پی کوٹا ہے میں کہتا ہوں ایک دنیا میں اگر تھوڑا بہت مالدار بندہ بچ جائے اور اس کا نام ہو جائے تو بندہ روز بات نہیں کر سکتا قدرت کے سامنے بات کرنا یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے یعنی یہ تنا ہسان نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے انہیں یہ شرف دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام جیتے جی ڈائریکٹ وہے طور سے اللہ سے بات کرتے تھے اور خالی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ان کی آواز وہاں جاتی تھی ایسا نہیں اللہ کا وہ کلام اپنے سر کے کانوں سے سن لیا کرتے تھے اب یہ بات جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ جسے چاہتا ہے نا اس کے لئے یہ آوازیں آتی ہیں اور یہ آواز ابھی یہ ماہ شوال شریف ہے یہ چل رہا ہے چند دن گزرے ہیں اور میرے خیال سے آج ہی کے دنوں میں یعنی پانچ اور چھے شوال کو دنیا سنیت کے بہت بڑی شخصیت جسے دنیا حضرت خاجہ عثمان حارونی کا نام دیتی ہے خاجہ عثمان حارونی کون ہے حضرت غریب نواز کے پیرو مرشد کا نام ہے یہ خاجہ عثمان حارونی اب ان کی مذہب کمال کی بات یہ ہے کہ جن کا مرید غریب نواز ہو اب وہ پیر کتنے بڑے ہوں گے یعنی جن کے مریدوں میں غریب نواز کا داخلہ ہو یعنی ان کے رجسٹر میں غریب نواز کا نام لکھا ہو مجھے بتا ہوا پیر کتنے بڑے ہوں گے لیکن وہ جب جب نماز پڑھتے تھے نا اب تو مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ میرے بہت چہیتے لوگ ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جو نماز سوڑ رہے ہیں وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ کوشش کیجئے خالی رمضان میں نماز پڑھنی ہے زندگی میں پندرہ سال کے بعد جب تک آپ کی سانس چلتی رہ گی تب تک نماز پڑھا ہے اور یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے اس کو یاد رکھئے اس کے لئے چند صورتیں جو عذر ہیں شرعی عذر ہیں ویسال کے طور پر آدمی مردہ ہونا تو اس پر نماز فرض نہیں آدمی پاگل ہو جائے اس پر نماز فرض نہیں اسی طرح اگر وہ بچے ہیں یعنی چھوٹی عمر ہے اس پر فرض نہیں یعنی یہ چند کوششیں ایسے ہیں جس میں نماز معاف ہے اس کے سوا نماز معاف نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی کشتی میں گیا دریہ میں چالو کشتی میں بھی نماز پڑھنے کا اتبہ ہے آپ سمجھیں گے میری بات سمندر میں دوسری بات یہ اکشات فرمائے کہ اگر طوفان آ جائے یعنی دریہ میں اور کشتی دوبیں اور اس کے تختیں الگ ہو جائیں اور وہ دوب رہا ہو اور اسی وقت کسی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو فقہ فرماتے دوبتے دوبتے اگر ہوش باقی ہے تو فرمایا اس وقت دوبنے کی کیفیت میں بھی نماز کی نیت کر لینا کا حکم ہے یعنی اس حالت میں بھی معاف نہیں ایک عورتوں کا مسئلہ ہے میں حیات کے جملے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں آپ کو مدد کھل کر بتا نہیں سکتا بچے کی ایک ولادت کا وقت ہوتا ہے آپ سمجھے ہیں نا جب بچے کی ولادت ہو رہی ہو اور اس میں صرف بچے کا صرف سر باہر ہو اور اس وقت عورت اتنی ناپاک نہیں ہو جاتی جو ہمارے اور آپ کے یہاں دستور کے مطابق لوگ بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی بچے کا سر باہر ہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ ٹیک لگا لیں اور باقاعدہ وضوح کر کے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ سکتی ہے یعنی اس حالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے میں کہتا ہوں آج ہم اور آپ جیتے جاکتے اچھے خاصے ہونے کے باوجود بھی ہم نمازوں پر نمازیں ضائع کر رہے ہیں ابھی میں نے فیس بک پر ایک مسجد دیکھ کے آپ کو حیرت ہوگی کہ شوال کی فجر میں ہمارے یہاں ایک دستور بنا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا اگر فجر کی نہیں پڑھیں گے تو مطلب وہ عید کی نماز نہیں ہوگی ایسا دماغ میں بیٹا ہوا ہے وہ فجر تو زب پڑھتے ہیں عموماً دوسرے دن کی فجر کا وہ پوز ہے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ مسلمان تیری عبادت کا کیا حال ہے تو ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجد آباد کر دیتا ہے اور دوسرا چاند دیکھتا ہے تو مسجد ویران کر دیتا ہے کتنا نمازی تھے معلوم ہے ایک معزین صاحب اور دو نمازی اور ایک امام صاحب چار لوگ مسجد میں تھے مجھے بتاؤ مسجد آپ کی ہے کہ نہیں بارہ مسجدیں انہوں میں یہ اور بات ہے کہ سماج اگر کوئی ویوٹ کر رہا ہے مثال کے طور پر گوری مسجد ہے تو قصباتی جماعت ویوٹ کر رہی ہے گھنچی سماج ہے وہ بارشاہ کا ویوٹ کر رہی ہے ادرشاہ والے ہیں تو وہ ادرشاہ مسجد کا ویوٹ الگ الگ جماعتیں اپنا ویوٹ کر رہی ہے لیکن اللہ کا گھر کسی سے منصوب تو نہیں ہے وہ سب کے لئے ہیں تو ہم اور آپ ہر گھر جانے کے لئے تیار ہیں اگر ہماری زندگی میں ہم کہیں نہیں جانے کے لئے تیار ہیں تو وہ اللہ کا گھر ہے کوشش کیجئے گا نماز پڑھئے گا میں خاجہ عثمان حرونی کی نماز بتا رہا ہوں وہ نماز پڑھتے تھے اور جیسے نماز سے سلام پھٹتے تھے تو وہ آواز آتی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو آتی تھی وہ بے نمبر ہیں لیکن حضور کی امت میں اولیاء ایسے ہوئے کہ وہ نماز سے سلام پھٹتے تھے تو اللہ کی بھارگاہ کی آواز سنتے تھے وہ آواز ہی آئی کہا عثمان حرونی مانگو جو چاہتے ہو تمہیں دیا جائے گا اب وہ مانگتے بھی کیا تھے انہوں نے عرض کہا مولا میں تجھے تجھی سے مانگتا ہوں یعنی مجھے دنیا نہیں چاہیے میں تو بس تیرا خاص بننا چاہتا ہوں تیرے قریب ہو جاؤں میں تجھی کو تجھی سے مانگتا ہوں رب نے فرمایا عثمان وہ تو دیا ہی کچھ اور بھی مانگو کہا مولا تو اپنی مرضی سے جو دے دے اس پر عثمان راضی ہے تو کہا کیا چاہتے ہو کہا مولا تو جو دے دے کہا نہیں تمہاری چاہت بتاؤ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری غزہ کیا ہے تو اللہ یوں پوچھتا ہے بول تو بول تو جو چاہے گا وہ دیا جائے گا تو خادہ عثمان حرونی نے مانگا تو کیا مانگا یہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی امت کی بخشی شتا فرما دے یعنی حضور کے امتیوں کو معاف کر دے بخش دے رب نے فرمایا جاؤ تمہاری اس ایک نماز پر جب سے آواز آئی نا اس دن سے کہا تمہاری ایک ایک نماز پر روزانہ تیس تیس ہزار گنہگاروں کو میں معاف کرتا رہوں گا اب ان کی کتنی عمر ہوئی اگر پندرہ سال سے آپ گن لیں حالانکہ درگوں کی چار سال کی عمر ہی بہت ہوتی ہے خاجہ سابیر پاک کا نام آپ نے سنا ہوگا کلیر شریف میں جن کا مزار ہے چار سال کی عمر سے وہ تہجد گزار تھے کتنے سال کی چار سال کی عمر سے اور سو میں داؤدی غالباً رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن نہیں رکھتے ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن اور یہ چار سال کی عمر سے اب جن کے بعد میں آنے والوں کے چار سال کے بچوں کا یہ عالم ہو مجھے بتاؤں ان کے دادا پیر دادا پیر دادا پیر خاجہ عثمان حارونی کی کیفیتہ رہی ہوگی یعنی وہ ایک کیانس سال تک دنیا میں زندہ رہے اور ہر نماز کے بعد یہ آواز آتی تھی ہر نماز کے بعد اور جب کعبہ شریف گئے یعنی مکہ شریف تو مکہ شریف میں خانہ کعبہ کا تواف کیا اور اس کے بعد دو گانہ نماز ادا فرمائی اور جیسی وہ دو رکعت پڑینا تو آواز آئی کہا عثمان مانگو کیا چاہتے ہو تو عرض کی مولا اگر دینا ہی چاہتا ہے تو دو چیزیں طلب ہے اگر وہ پوری کر لے تو فرمایا مانگو عثمان کیا دو چیزیں مانگ رہے ہو کہ مولا ایک چیز کی تمنہ یہ ہے کہ جب مروں تو مکہ کی زمین ہو دوسری ایک چیز یہ مانگی ہماری اور آپ کی موتوں کے حوالے سے ہمیں بتائی نہیں کہ مرنا کہا چاہیے آج پوری دنیا میں گریب سے گریب طرح آدمیوں نے اس کو بولو کہ میں مرنا کہاں ہے تو بظاہر اس کو جواب نہیں آئے گا لیکن دل کی دھڑکن یہ دھڑکن ہے ہماری جو ہماری ایمانی حرارت ہیں تو کہا مولا موت دینا تو مکہ میں دینا اور جب تک قیامت نہ جائے تب تک میری قبر کا نشان مکہ میں بھی باقی رکھنا یہ دعا کی تو کہا جاؤ عثمان یہ تمہیں دیا گیا ہے یعنی یہی ہوگا جو تم چاہتے ہو تو کہا دوسری چیز تو کہا مولا دوسری تمنہ اور عارض یہ ہے میرا ایک مرید ہے جسے دنیا مہین الدین حسن سنجری کہتی ہے دنیا یعنی غریب نواز کا نام لیا کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام گم رام رہے نہ تو چلے میرے اس مرید کا نام اتنا وسیع کر دے اتنی شہرت دے دے اتنی شہرت دے دے کہ کائنات کا بچہ بچہ غریب نواز کے نام سے جانتا بھی ہو اور پہچانتا بھی ہو آج آپ دیکھ لیجئے چھوٹی سی رکشہ بھی مل جاتی ہے تو یا غریب نواز چھوٹی سی جوپڑی بھی بنتی ہے تو یا غریب نواز موٹر سائیکل بھی ملتی ہے تو یا مہین حق مہین یعنی یہ نام بتا رہے ہیں غریب نواز کا گھر گھر تک نام جو ملا ہے تو یہ ان کے پیرو مرشد کی دعا کی بدولت ملا ہے آج ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی ایسی دعا کروانی بھی چاہیے مانگنی بھی چاہیے دعا کروانا اور ہے اور دعا کر دینا اور ہے کام ایسے کرو کہ بس ان کی زبان سے دعا نکل جائے اس میں سے ایک بات اور عرض کر دوں ماں باپ کے حوالے سے میں نے ہاتھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی اسی طرح بل عموم ہمارے یہاں نمازیں جنازہ پڑھنا اور اس کو بندے کو دفن کرنا یا بندی کو دفن کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی حقیقی معنوں میں اگر بندہ تجزیز و تقفیر میں حاضر ہوتا ہے جنازے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوہ ویوار بہو حاضر ہو تو وہ سب بھول جاؤ آپ ویوار کسی کا کچھ نہیں ہے سب مطلب ہی لوگ ہیں ہاں ہاں اس کو میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک بندے کو مرید بنایا ہے تو کہا سب کی محبت نکل دے اللہ کی محبت بسا لے تو کہا یہ نہیں ہو سکتا تو کہا تو مرید نہیں بنا سکتا تو کہا کہ حضرت کو چھوٹی شرط ہو تو بتاؤنا مہ باپ کی محبت کیسے نکل سکتی ہے تو کہا کہ یہ میں مرید نہیں بناتا تجھے مرید بننا تو یہ کام کرنا پڑے گا کہا حضرت مرید تو تمہارا ہی بننا ہے شرط تھوڑی ہلکی کر دو نا یعنی چھوٹی والی کر دو نا تو انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے سانس لینے پر کابیز ہو جانا تو پھر آنا اس نے پیکٹی شروع کی سانس بند روکنے کی چوبیس گھنٹے پر مطلب دسترات پالی نا تو کہا آپ گھر جانا عشاء بات سو جانا میں آؤں نا تب اٹھنا یعنی میں جب اٹھا ہوں تب اٹھنا اس نے دسترات پالی گھر چلا گیا عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا گیا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور جیسے سویا صبح ہوئی نا تو اٹھا نہیں سانس روکے ہوئے تھا تو بیوی نے سمجھ گیا یا مر گیا اس نے آواز دی تو بچے آگئے بیٹیاں آگئی گھر کے بھائی دوست اہباب آگئے اب اس میں تو داؤد بان ابراہم بین فلانا بین کیا ہوا کیا ہوا کہ یہ مر گیا اتنے میں جنازے کی تیاری ہونے لگی صبح میں حالانکہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ پیر کی فرما برداری کر رہا تھا سانس نہیں لینا یہ کہتا نا کہ میں ہوں تب لینا اب اس نے دسترات تو پالی تھی لوگ سمجھے مر گئے اب اس کو گسل بھی دیا گیا کفن بھی پینا دیا گیا جنازہ بھی تیار ہو گیا لوگ جمع ہے کہ کوئی امام صاحب آئیں گے ابھی اور نمازے جنازہ ہو کہ اتنے میں یہ پیرسا بہا سے نکلے اور جیسے نکلے تو کہا یہ بھیڑ کیسی ہے کہ پھلانا بھائی گچر گیا تو سمجھ کے نام سنے تو کہا اوہ اپنا جمورید ہے یہ یعنی مورید بننا ہے دا کہا چلو میں بھی چلتا ہوں اندر گئے اور جیسے دیکھا تو جنازہ تھی آ رہے کہ اس کو دپنا رہے ہو کہا ہاں کہ اس کے اببہ کو بلاؤ امی کو بلاؤ بھائی کو سب کو جمع گیا اپنا جوابت ہے تھا بہا دیکھیں کہ پپا کہا ہے دیکھیں یہ ہے اس کو یہ کہہ کر میں جندہ کر دوں تو اب دھگو مارو دیکھرو جوان گجری کیوں ہے میں نے کو کہم کے مولانا جاوید آوین کیوں میں نے جیوتو کری دے ہو تو اب ظاہر سی پاتھ ہے کہ آدمی کو ایک خوشی کی لائر توڑ جائے گی مرا ہوا بچہ زندہ ہو جائے تو اس نے تو پیر پکڑ لی ہے کہا بابا بس یہی چاہتا ہوں جلدی سے اس کو زندہ کر دو بھائی نے پکڑ لیے دوست اہباب نے بیٹو نے سب نے کہا بابا زندہ ہی کر دو وہ مسکر آئے اور کہا بھائی ایک شرط قبول ہے آپ کو سب کو کہا کیا کہ اس کی قبر خودی ہے کہاں کہ ایک رات سونے کے لیے اس کے بجائے چلے جاؤ ایک رات سو لوگ ہیں تو اس کو زندہ کر دوں گا سنیں آپ میری بات سنیں ایک رات کے لیے سونے کے لیے تیار ہو جا ہوتا تو بدھائے نا جمین جہتی نا پیروں نے نیچے ہی بدھی کھسکوا مری آج جوڑین کے بابو ہمیں تو جیوتا جی مردانے دپنا ہوا نا ہم نے دھرو دپنا من ہوئے یعنی لوگ مطلب ہی ہے باگ گئے تب پیر صاحب نے اس کو ٹھوکر لگائے وہ اٹھا اور جیسے اٹھا تو اپنے آپ کو کپڑوں میں دیکھا جو سب سے بہترین کپڑا ہے سب سے بہترین اس لئے کہہ رہا ہوں کفن کو کہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی آپ سپرد کرتے ہیں تو اسی کپڑے میں کرتے ہیں ہمارے یہ کپڑے بہترین نہیں ہو سکتے وہی کپڑا سب سے بہتر ہے جو ہم نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو دیتے ہیں تو جیسے اٹھا جنازے میں اپنے آپ کو بھائے کہا یہ کیا ہے کہا اگر میں تھوڑی دیر نہیں آتا تو یہ سب مطلب ہی تجھے بھی قبرستان لے جاتے اور ابھی بیٹھ کے آ جاتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا نا کہ سب کی محبت نکال دے صرف اللہ کی محبت بسا لے آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس کی کہ اللہ کی محبت اپنے سینے میں بٹھائیں اگر یہ ہوگا نہ تب ہی ہوگا یہ محبت کا نتیجہ تھا حضرت خاجہ عثمان عارونی کا کہ انہیں مکہ میں دفن ونہ بھی ملا اور ان کے مرید حضرت معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علی کو پوری دنیا میں شہرت ملی لیکن ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ صرف اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہمارے سبندے ہمارے سبند کی وجہ سے جنازہ نہ پڑھنا ورنہ ثواب نہیں ملے گا اور اس کا ثواب کتنا اس کو سنیے ایک روایت یہ ملتی ہے حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دونوں سے مروی یہ بات ہے کہ ان کا بیٹا قدید یا اسفان کے اسفان کے مقام پر فوت ہوا انہوں نے پوچھا کہ دیکھو کیا لوگ اس کے جنازے پر اکھٹے ہو گئے ہیں تو میں نے باہر نکل کر دیکھا تو لوگ اس پر اکھٹے ہو گئے میں نے خبر دی تو انہوں نے پوچھا کیا چالیس لوگ جمع ہو گئے جنازے میں تو میں نے ارز کی جی ہاں انہوں نے فرمایا تم اس کی میت یعنی نمازہ جنازے کے لیے نکلو یعنی اب نماز پڑھاؤ تو انہوں نے ارز کیا کہا حضور عیسیٰ کیوں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرتا ہے اور وہ اگر شرک نہ کیا ہو یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور اس کے جنازے پر اگر چالیس افراد نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چالیس بندوں کی شفاعت اس مردے کے حق میں کبن فرما لیتا ہے یعنی چالیس مومین بندے اگر خالص جمع ہو جائے جنازے پر تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ دونوں صاحب یہ رضول کہہ رہے ہیں اس لیے فرمایا اور آگے فرمایا حضرت معایشہ صدیقہ نے جنازہ پڑھنا نہ یہ سمجھ کرنا پڑھنا کہ یہ مالدار ہے نہیں صرف یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے بس ہمارا رشتہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے اگر ہم نے اسی طرح شرکت کی نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے سہپڑوں گنہگار بخش دیے جا سکتے ہیں ہاں لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بڑا آدمی تھا اور ہم گئے تو پھر ہمارا تو بخشنا نہیں بخشنا تو دھر کی بات ہے اب وہ بیچارہ جو باٹھیں کھائے گا وہ وہی جانے گا بیچارہ ہاں وہاں قبر میں ڈنڈے پڑتے ہیں کہ یہ لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں کہ تو اتنا بڑا آدمی تھا تو کیا تو ایسا تھا یعنی فرشتے مارتے ہیں باقاعدہ ہمارے یہاں لوگ پولیس کی مار عظم نہیں کر پاتے تو فرشتوں کی مار ایسے عظم ہو جائے گی نہیں وہاں چھوٹے چھوٹے پسوروں پر کتنے بھاٹھے پڑتے وہ سن لو ایک بچہ تھا بہت بڑا بچہ تھا بڑی حکومت تھی بنا دینا یعنی بڑا بنا دینا آجمان یہاں لوگوں کو بڑا بننے کا بھی بڑا چوک ہے جس کو چاہے نے تو وہ پرمو بننا چاہتا ہے آگیوان بننا چاہتا ہے متولی بننا چاہتا ہے جو چاہے بننا چاہتا ہے بہت بڑے بڑے میں ان بڑے بننے والوں سے گزارش کروں گا بڑے بننے کی خواہش کم کر دو وجہ کیا ہے وہ بادشاہ سے سنو بادشاہ نے کہا بھائی کہا گیا کہا میری وسیعت یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں میرے لئے قبر دفن کر دیا جائے تو میری جگہ پر اس بندے کو بادشاہ بنانا جو ایک رات میری قبر میں سونے کے لئے تیار ہو جائے بادشاہ نے جب یہ وسیعت کی نا تو لوگوں میں ہوا اعلان چند روز پہلے ہی کہ بادشاہ مرنے والا ہے اور بادشاہ کی وسیعت یہ ہے کہ جس کو بادشاہ بننا نا ایک رات اس کی قبر میں سو جاوے اب سب لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ ابھی مرے گا ابھی مرے گا تھوڑے دن ہوئے نہ تو بادشاہ حقیقت میں بیمار ہو گیا اور وہ بستر کے لائک ہوا گیا اس نے سب کو جمع کرنا شروع کر دیا وسیعتیں نصیتیں جو کرنا تھی وہ کر دی پہلی وسیعت پر داکت کی اب جب اس کا انتقال ہو گیا قبر کھو دی گئی لوگوں کو جنازے کے سامنے کھڑا کر دیا بادشاہ مرے تو زائر سے باتیں پوری دیا آیا سب کے سامنے اعلان ہوا ہے کوئی ایسا بندہ جو بادشاہ بننا چاہتا ہو اس کی جگہ پر اب سب دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھڑ پھڑ کے اب جب سب نے دیکھا نا کہ کوئی دیار نہیں ہو رہا کیونکہ سب نے وسیعت سنی تھی کہ بادشاہ بننے کے لیے ایک رات قبر میں سونا ضروری ہے اب سب ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کیونکہ قبر کوئی آسان چیز تھا نہیں ہے بھائی انہیں کی یہ جیل دھوڑی ہے کلی اب اس کے دل میں مطلب گھچات گزرنے لگے سب کے کعاب بنے گا تو کون اتنے میں ایک بچارہ گریبڑا آدمی جس کے پاس صرف ایک سواری تھی گدہ دوسرا کچھ دھاج نہیں جندگی میں ایک سواری تھی وہی گدہ اس نے ذوڑا جندگی میں تو کچھ ہے نہیں دنیا میں تو کچھ نہیں ہے ایک سواری ہے اب ایک کام کرتے ہیں سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک رات کے بعد تو بادشاہ جنے ایک رات کے بعد بادشاہ ہی ہے ایک رات سونے میں جاتا کیا ہے زندگی بھر تو اسی گدے کی کمائی پر زندگی گزار دیا ہے اب ایک رات اگر سو لیا نا تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں اب جب یہ سوچا نا تو دماغ میں آگئی اس نے آت ہونچا کر دیا کہ آپ نے بنیں گے بادشاہ اب جب بادشاہ بننے کے لیے آت ہونچا گے تو سب اس کو تک رہے ہیں ایک دوسرے انٹھو سے لگا کہا کرتا کیا قبر میں سونے کے لیے کہا سو لیں گے اب وہ ویچارہ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے سو جاتا ہوں اب دن کے وقت اس کو دفن کر دیا پاتے لگا دی اندر زندہ ہو اندر دفن کر دیا اب جب وہ دفن ہو گیا اور جیسے آخری تختہ لگایا نا تو فرشتہ آزر اور سوال جواب ہوئے بچ چیتے ہوئی تو اس نے عرضی کی کہ فرشتہ مجھ سے سوال جواب کیسے زندگی میں ایک ہی تو گدہ تھا یعنی کچھ ہے ہی نہیں اسی کے کمائی پر گزران کی کہ آپ مجھ سے سوال جواب کیسا یعنی حساب کیتاب کیسا تو فرشتہ نے بھی آپس میں دیکھا کہ بات تو اس کی درست ہے لیکن کہا بھائی ٹھائر تیرا ایک نام آئی عمال دیکھ لیں یعنی تیرا آپ تو ایک کی ویوٹ تھا نا خلی گدے کے ساتھ کہاں کہا اسی کی نگرانی میں تھا نا کہاں ہاں کہ اس کو چیک کر لیتے ہیں اب فرشتہ نے جو ہے وہ گدے کا مطلب لسٹ جو نام آئی عمال اس بندے کا تھا نا وہ لیا اس میں دیکھا نا تو ایک نام آئی عمال میں لکھا تھا کہا تو نے ایک دن گدے کو بھوکا رکھا تھا اس میں لکھا تھا کہا تیرا یہ قصور ہے کہ تو نے ایک دن گدے کو بھوکا کیوں رکھا دوسرا لکھا تھا تو نے فلا وقت پر گدے کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھا تھا یعنی یہ قصور بتایا تو نے فلا جگہ اس کو تیز چلا دیا تھا یعنی وہ چلنے کے قابل نہیں تھا پھر بھی تیزی سے اس کو مار کر چلایا یعنی درے مارے یہ تین قصور ہے تو کہا اس کی سزا کیا ہوگی کہا ہر قصور کے دوسر دوسر درے یعنی دوسر بھاٹھے اور وہ کس کے بھاٹھے ہیں فرشتوں کے بھاٹھے اب وہی پیٹھائی ہو گئے شروع اور چھے سو درے پڑے اس کا دین نکلنا بھاری پر گیا وہاں قبر میں یہاں تک کہ جب رات بھیج گئے اور کل کی صبح ہوگی ان لوگوں نے کھولا اور جیسے قبر کا پاٹیا کھولانا تو وہ ایک میں ہی گردن باہر نکال کر بھاگا لوگوں نے کہا بھائی ٹھہر ابھی بادشاہ کی کرسی کھا لیے تو جاتا کہیں تو نے شرط پوری کر دی کہا جب ایک گدا ساتھ میں رکھتا تھا تو چھے سو درے پڑے پوری قوم ساتھ میں رکھوں گا تو نہ جانے زندگی بھر اندر بھاٹے بھردے رہیں گے یہ آگے بھائیں بننا اتنا آسان نہیں ہے یہ بڑا مشکل ہے سب کی ذمہ داری ہے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اگر سماج میں آگے وان بننے کے بعد اگر ہم نے قوم کی خبر نہیں رکھی تو سب کے بھاٹے ہمارے اوپر ہی آنے والے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ کچھ بننے سے پہلے یہ خیال کر لیں میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں نمازوں میں آواز نہیں آتی وہاں موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی تھی لیکن یہ اس آواز پر جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا تو وہ کوہے دور کی طرف جا رہے ہیں اور جیسی وہ جا رہے تھے نا تو لیپ سے آواز آئی کہا موسیٰ اب آہستہ آہستہ سنبھل سنبھل کر آنا آواز آئی کہ مولا آج تک ہی آواز تُو نے کبھی نہیں دی آج کیوں سنبھل سنبھل کر کہہ رہا کہ پہلے جو تُو بلا روک ٹوک آتا تھا نا تو تیری ماں بکید حیات تھی اور تُو گھر سے نکلتا تھا تو اس کے ہاتھ ایسے فضا میں اُڑ جاتے تھے میری بارگاہ میں اور جو تُو بلا روک ٹوک بلا خوف آتا تھا نا تو یہ تیری ماں کی دعا کی بدولت آتا تھا یعنی اس ماں کی دعا کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ مطلب شرف تجھے بکشا جاتا تھا اور بلا روک ٹوک تُو بات کرتا تھا میں کہتا ہوں جب پیغمبر ہو کر ماں کی دعا کی ضرورت پڑتی ہے مجھے بتاؤ ہم جیسے گونے گاروں کے لیے تو کتنی ضرورت پڑے گی اور یہ بھی بات ارز کر دوں اللہ اگر آپ کو توفیق دے کہ حقیقت یہی ہے کہ خاجہ عثمان حارونی کی تو یہ بات مطلب مکمل ہوئی کہ انہیں یہ دو شرف ملے اور غریب نواز کو شہرت ملی لیکن یہ نماز جنازہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا تو ایک روایت حضرت عائشہ نے بیان کی اور وہ یہ ہے کہ کسی پر نماز جنازہ پڑھنے والے سو بندے جمع ہو جائیں چالیس کی روایت سنگی سو بندے جمع ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ان سو بندوں کی وجہ سے بھی اس مردے کے لیے ان سو بندوں کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے اور حدیث شریف میں کہ چالیس بندے جمع ہوتے ہیں تو اس میں ایک ولی ہوتا ہے اب وہ ولی کو اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے یعنی اللہ اسے ولایت دے رہا ہوتا ہے اس کو نواز آ جا چکا ہوتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے تو فرمایا گیا کہ سو بندے جمع ہو جائیں ایک روایت پر حضور نے فرمایا جس مید پر سو مسلمان نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مید کی مغفرت فرما دیتا ہے اسے بخش دیتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اس نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے وسال کے بعد بھی کوئی اچھا سلوک کر سکتا ہوں جو باقی رہنے آؤ توزوں نے فرمایا ہاں اصلاة علیہما یعنی ان کی نماز جنازہ پر کہا اس کے بعد کہا وَلْإِسْتَغْفَارُ لَهُمَا کہا ان کے لئے دعائیں مغفرت کیا کر وَإِن فَادُوا عَدِهِمَا وَعَدِهِمَا فرمایا ان کے ساتھ جو زندگی میں وعدے کیے ہو نہ وہ مرنے کے بعد بھی پورے کیا کر ارز کیا یا رسول اللہ اور کیا کر سکتا ہوں فرمایا وَسِيلَةُ الرَّحْمِ اللَّتِ لَا يُوْسَلُوا إِلَّا بِهِمَا فرمایا سِلَى رَحْمِ کرنا جس کا وجود ان سے وابستہ ہو یعنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ اور ان کے رشتے داروں کے ساتھ سِلَى رَحْمِ رَخْنَا وَإِقْرَمُ صَدِّقِهَا فرمایا اپنے ماباک کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرنا یعنی ان کی عزت کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ تازیم اور تقریم سے پیش آنا اور آگے فرمایا حضرتِ بُوْرِرَا نے کہ حضور نے فرمایا جو شخص ایمان کا تقاضہ کرتے ہوئے حصولِ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ کھالی چلتا ہے اور پہنچ کر اس کی نمازیں جلازہ ادا کرتا ہے اور اس کے دفن سے فارغ ہو کر جب وہ واپس نکلتا ہے تو اللہ تعالی اسے دو پیرات کا ثواب بتا فرماتا ہے یعنی کھالی اتنا کرنے پر اتنا ثواب آگے ارشاد فرمایا جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ پیرات کیا ہے تو فرمایا ہر پیرات احد پہار کے برابر ہے یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ فرمایا اس کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں جب عام بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے نمازیں جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے سارے ثواب مل سکتے ہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کتنا ثواب ملے گا اس میں سے ایک بات عرض کر دوں کہ ماں باپ کے ساتھ جو بندہ اچھا ثواب کرتا ہے تو پھر اللہ اسے انعام کتنا بڑا دیتا ہے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں سب مل کر ہماری اور آپ کی زندگی کی پریشانی آؤ آخرت کی پریشانی آؤ جو بھی ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے آپ سے یہ کوشش کرنا یہ واقعہ سننے کے بعد کہ بندہ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے نہ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جس جس کا سوال کرتا ہے نہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے ایک روایت بڑی بلند کی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جہاں چاہتے تھے نہ اڑھ کر جہاں آسکتے تھے یعنی کوئی روک ٹوک نہیں پوری کائنات میں جو حکومت کرنے والے ہیں پوری کائنات میں چار بندے گزرے ہیں اس میں دو کافر ہیں اور دو مومن ہیں پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے ان میں سے ایک حکومت کرنے والے مومن میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے ان کے قبضے میں دے دی تھی یہاں تک کہ جنات ہوا پانی سمندر جو بھی چیزیں آپ دیکھ لیں وہ سب چیزیں ان کے قبضوں استیار میں تھے وہ صرف اشارہ کرتے ہیں ساری چیزیں آذر ہو جاتی ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا کہا سلیمان سمندر کے کنارے پر جاؤ وہ تشریف لے گئے اور جیسے سمندر کے کنارے پر بیراجمان ہو گئے وہ تھوڑی جیلوے نے تو رب کا حکم ہوا کہا سلیمان سمندر کے بیچ میں ایک جنات کو بیجو اور وہ جنات اندر سے کوئی قیمتی چیز نکالے گا یعنی خوبصورت چیز اب اللہ کے حکم کے مطابق جنات گیا اور جیسے جنات باہر آیا تو ایک بہت بڑا سبز یہ سفید گمبت کی طرح یعنی ہیرے کی طرح بنا ہوا ڈائمند جیسا ایک گمبت نمہ وہ جنات لے کر آیا جیسے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا تو دیکھنے لگے تو کہا سلیمان کہا کیا کہا اس سے بھی زیادہ تاجب جیس کبھی دیکھی ہے تو کہا مولا نہیں تو کہا اور تاجب کھیس چیز دکھاتا ہوں کہا مولا دکھا اتنے میں خود بخود اس ہیرے نائب گمبت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے یعنی دروازے چاروں طرف سے کھلے دیکھانا تو اس گمبت کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کہا کہ آپ کہاں تھے مجھے بھی بتا نہیں میں کہاں تھا میں اسی گمبت میں تھا تو کہا کہ آپ سمندر کے اندر تھے آپ کو بتا ہے اور یہ گمبت میں نے سمندر سے مطلب اللہ کے حکم کے مطابق نکالا ہے کہ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے جو میں یہاں ہوں ابھی تو کہا اچھا کہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس گمبت میں آپ آئے کیسے اب اس بندے نے جو بات بتا ہے انہوں نے اس کو توجہ سے سنیے گا تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا خاص کر کے ماں کی تو کہا ہاں کہا پھر کہا وہ روزانہ میرے لئے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس نے سلوک جو کرتا ہے اس کا انعام اسے یہ دینا کہ جب تک زندہ رہیں تو نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر ہو بلکہ اس کے بیچ میں ایسی جگہ اسے تنہائی میں عبادت کی توفیق عطا فرمانا کہ جہاں اسے کوئی نہ دیکھے وہ صرف اپنے آپ کو تنہا دیکھے اور وہاں اس کی ہر ضرورت کی چیزیں اسے وہاں میسر کر دینا یعنی اسے جو چاہیے وہ اسے وہی مل جائے تو کہا پھر کیا ہوا کہا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں سمندر کنارے پر مطلب اسے نکلا ہوا تھا اچانک میں نے یہ گمبت دیکھا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہا پھر کہا میں جیسے اندر داخل ہوا تو یہ چاروں دروازے ہو گئے بند اب بند ہو گئے تو مجھے پھر پتا نہیں کہ میں ہوں کہاں لیکن صدیوں سے اسی گمبت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کہا کھانا پینا ہوتا تب تو کہا جیسے کھانے کا وقت تو ہوتا ہے تو ارادہ کرتا ہوں اس سے پہلے کھانا مل جاتا ہے پانی کا ارادہ کرتا ہوں تو پانی مل جاتا ہے دودھ کا ارادہ کرتا ہوں دودھ مل جاتا ہے یعنی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس گمبت کے اندر مجھے میسر نہ آتی ہو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمائے بھائی یہ تیری عبادت کا کمال نہیں یہ تیری بڑی ماں کی دعاوں کا کمال ہے یہ رسول اللہ نے حدیث پاک کے ذریعے لوگوں تک سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے آپ سے بھی امید کر سکتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کرنا اپنے بڑے ماں باپ کا بڑا خیال لگنا اج بڑی تیزی کے ساتھ امت میں سیریلوں کے ذریعے میں جو بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے سیریلوں کے ذریعے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ماں باپ کوئی چیز نہیں ہوتے نہیں ماں باپ ہی ہماری جنت ہے اگر جنت جانا ہے نا تو ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ زندہ ہے خدمت کرو اب خدمت کا خالی مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر دبا دے دباتے ان کے ہاتھ پر دوڑ ڈالو یہ خدمت نہیں کہہ رہا ہوں میں کھلی لوگ یہی سمجھتے ہیں ایک بندے کو کسی نے وزاد لیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب وہ گھر گیا اس نے کہا ماں ایک کام کرنا ہوگا کہا کیا کہا بھی تقریب میں سن کے آیا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کہا کرنا کیا کہا ماں آپ کے گلے میں رسہ ڈالو اور آپ لٹک جاؤں تو میں کم از کم آپ کے قدموں کے نیچے آ جاؤں تاکہ جنت میں تو جا سکوں یعنی اس نے ماں کو فاسی لگوانے کی بات کی یعنی سمجھدار لوگ ایسے بھی دنیا میں بزائیں یہ مطلب نہیں ہے خدمت کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کھالی آج چم لینا پیر چم لینا نہیں بلکہ جیسے انہوں نے بچپنے سے لے کر ہماری جوانے تک ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا نا ایسے ہی بوڑے ماں باپ کی ہر ضرورت کا خیال کر کے اسے پیش کرنا یہ سب سے بڑی اکیمت ہے ہاں اس کو یاد رکھ لیجئے اگر آپ الگ بھی ہو چکے نا یعنی اپنی بحثہ میں آپ رہے ہیں کہ آپ نے نوکھا چیئے میں بی بھی نوکے ہو جاتے ہیں اب نوکے ہونے کے بعد میں نے اکثر یہ دیکھا ہے بیٹا اپنا کمار ہے کھا پی رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور ماں باپ بیٹے کے ساتھ رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے دو تین بھائی ہے بڑے مالدار لیکن عید کے دینوں میں بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ آج ایک جوڑی کپڑا لے کر میں اپنے ماں باپ کو دے دوں یہ بھی نہیں ماں باپ کو کوئی مطلب عادت ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی فاکی کھا رہا ہے کوئی بلی پی رہا ہے کوئی چاہ پی رہا ہے اب یہ سب چیزیں مفت میں تو نہیں آتی نا اب وہ گریب بھائی ہے جو کمان دلا کر کچھ کر بھی رہا ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑے تین بھائی جو نوکے ہوتے نا ان کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ شاید جو ہے وہ پالتا ہے تو انہی کہا کہ نہیں جب تک آپ بکید حیات رہے چاہے وہ ساتھ میں رہیں چاہے الگ فیملی سے رہیں تمہارا کچھ نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹوں کا سب کچھ یعنی اس کی جان اس کا مال اس کا مکان یہ سب کچھ اس کے ماں باپ ہی کا ہے اب جیسے وہ ہمارے ماں باپ ہمارے بچپنے سے لے کر جوانی تک ہمارا خیال کرتے تھے اسے ہمیں اور آپ کو بھی خیال کرنا ہوگا آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ خیال لکھیں گے آپ اور یہ ہماری ضرورت ہے آپ اس کو یاد رکھیں اللہ پھر اس کا جو انام دے گا نا آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے الحمدللہ مجھ گنے گار کو میرے ماں باپ کا تجربہ الحمدللہ اللہ نے میرے تینوں بھائیوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو نوازہ ہے نہ تو وہ مجھے نوازہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف میرے بڑھے ماں باپ کی دعاوں کی بزولت ہے تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کیجئے گا اپنی زندگی میں جتنا بن سکے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے گا اور جن جن لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا آپ حاضی رہے اگر آج سے آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر یہ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اچھا سلوک کرتے رہیں گے آپ کے ماں باپ راضی ہوتے رہیں گے اتنا یہ عجیانی ماں کو سواب ملتا رہے گا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم آئے نا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حسال سواب کے لیے یہ عمل ضرور ضرور کریں دوسرا ان کے سامنے بلند آواز نہ کریں ماں باپ کے سامنے اس لئے کہ کبھی کبھی بیٹوں کا آواز بلند کر کے ان کے سامنے بفتبو کر لینا یعنی جس کو اپنی باسا میں کہتے ہیں جھڑکنا ان کو جب چھوٹے سی آواز میں بھی جھڑکو کریں تو ان کے دل پارے پارے ہو جاتے ہیں یعنی ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کبھی جھڑکنا نہیں وہ اگر کوئی بات کر رہے ہونا تو یہ نہ کہنا کہ آپ کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے یہ کبھی مت کہنا اس لئے کہ اس سے بھی ان کے دل دکھی ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ نہ کہنا کہ ماذا اللہ یہ تو میں نے اپنی کمائی سے سب کچھ بنایا ہے یہ کبھی مت کہنا ماں باپ اگر آپ نے ہی کمائی ہو لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ میری کمائی کی وجہ سے یہ ہوا ہے آپ نے تو کچھ کیا نہیں تھا یہ کبھی نہ کہنا اس لئے کہ ان جملوں سے بھی ان کے دل تار تار ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے اگر ان کا دل ٹوٹ گیا نا تو یہ جو کیا دھرا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا برباد اور ہلاک بھی ہو سکتا ہے ہاں جب بھی ہاتھ جوڑو ان کے سامنے تو کہو کہ یہ جو لہلہ آتا ہوا چمن میرے گھر میں نظر آ رہا ہے ماں یہ آپ کی دعا کی بدولت ہے اب بھائی یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے آپ اور دعا کرو کہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ ایسا لہلہ آتا چمن عطا فرمائے جب یہ دعا کرتے رہو گے نا یہ کرواتے رہو گے یا ان کی زبان سے اگر دعا نکلتی رہی نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک ہماری نسلے کبھی برباد نہیں ہو سکتی اللہ اسے دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور اللہ اسے اللہ اسے آخرت میں بھی اس کا بہترین صلاح عطا فرمائے گا اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے نیکیوں سے محبت عطا فرمائے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص آج ان کے سالے ثواب کے لیے ہم اور آپ سب جمع ہوئے ہیں اللہ ان کی حتمی مغفرت فرمائے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جب قیامت کا دین ہو تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائے اور بالخصوص اللہ رب العزت عزر غصے پاک اور خاجہ عثمان حارونی کے صدقے میں اللہ ہم سب کے ماں باپ کے حق میں بھی یہ دعائیں کبھل فرمائے بابندی کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری نسلوں کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا مسئلہ کے علا حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ کریم ہماری زبان پر اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول جاری فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے آمین برحمتی کا آمین برحمتی